موسیقی ایز اے کہنا کافی نہیں کہ دہشتگردی ہے دہشتگردی تو نوے کی دہائی سے ہے تمام فریقین سے پرام رہنے کی گیرنٹی چاہتے ہیں انتخابات کے لیے وسائل ہم فرہم کریں گے ضرورت پڑی تو آن فورسز کو بھی بلوائیں گے امید ہے پیر کا سورج خوشخبری لے کر آئے گا سماد کے دوران چیف جسس جذباتی ہو گئے کہا کچھ لوگ چند ججز پر تنقید کر رہے ہیں کچھ دوسرے ججز پر سپریم کورٹ سماد پیر تک ملتبی کرتے ہوئ سیکرڈی دفاع اور سیکرڈی خزانہ کو طلب کر لیا بینچ ہی قبول نہیں تو فیصلہ کیسے قبول ہوگا نواز شریفی انتخابات التوا کے اس میں فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا قائد مسلم لیگ نون کی لنڈن میں ورچول نیوز کانفرنس کہاں ہمیں فل کورٹ پر اعتماد ہے تین رکنی بینچ کیوں کہ سن رہا ہے ایک شخص کی خاطر ایسے فیصلے کیا جا رہے ہیں سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی بھی ٹویٹ لکھا ون مین چو تباہی کا باعث بنے گا چاہے فل بینچ بھی بن جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ الیکشن نوے روز میں ہونے چاہیے امران خان نے واضح کر دیا پی ٹی آئی صدر چودری پرویز الہی کی امران خان سے زمان پارک میں ملاقات سپریم کورٹ میں زرستمات مقدمے پر تبادہ خیال امران خان نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن آئین سے ہٹ کر بات نہیں ہوگی آزادانہ الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے چیرمن تحریک انصاف کی سینئر صحافیوں سے بھی گفتگو کہا ادیہ کی آزادی اور آئین پر کوئی سمجھواتا نہیں پاکستانی فوج میری فوج ہے اور پاکستان ہم سب کا ہے مفرور شخص کس حیثیت سے باہر بیٹھ کر دھمکیاں دے رہا ہے ان کی یہ کہنے کی جررت کیسے ہوئی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے پیٹر رحمہ فوج چودری کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دے سکتے لیکن الیکشن فریمور پر بات کریں گے کہا بینچ ٹوٹنا سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے شاہ محمود قریشی بولے کہ ہم اندیا کے ساتھ کھڑے ہیں عصد عمر نے کہا کہ آئینوں قانون سے ماورہ ماحول بنایا ہوا ہے دوسرے جانب تحریک انصاف کا اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ شاہ محمود قریشی اور پرویز لاہی پر مشتمل دو رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی وزیر آدم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج لاہور میں طلب کر دیا نونلی کے قائد نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے اجلاس میں موجودہ سیاسی اور عدالتی صورتحال پر مشاورت ہوگی پنجاب اور کے پی میں عام انتخابات سے متعلق تبادہ خیال بھی ہوگا اس بینچ کا فیصلہ جو قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں قائم تھا اس نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ فیصلہ جب تک اس سے بڑا بینچ یا وہ فیصلہ چیلنج نہیں ہوتا اس وقت تک وہ فیصلہ فیلڈ ہولڈ کرے گا وہ سب پہ پابند ہوگا وہ اس سلکرڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو انفیکٹیب جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا جیسس مندوخیل بہت سینئر جیج اور ان کا اختلافی نوٹ میں لکھنا کہ ان کی رائے نہیں لی گئی بہت افسوسناک ہے وفاقی وزر داخلہ رنہ سناولہ کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا سپریم کورٹ کا نور اکنی بینچ پہلے سات کا ہوا پھر پانچ کا پھر چار اور آج ایک اور جیج نے بینچ توڑ دیا چیف جیسس فل بینچ نہیں بنانتے تو مجھے خدچہ ہے کہ ان کا فیصلہ قابل عمل نہیں ہوگا قاضی فائد عیسیٰ کا فیصلہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو سرکلر سے ختم نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے بینچ کے مقابلے میں ریجسٹرار کی کوئی اہمیت نہیں فائد عیسیٰ بینچ کا فیصلہ چیلنج ہونے تک برقرار رہے گا ریجسٹرار سپریم کورٹ کا اقدام قومی سانحے سے کم نہیں سیاسی مقدمات میں تنقید سے بچنے کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جائے پاکستان بار کاؤنسل کی تجلیز پاکستان بار کاؤنسل نے علامی میں کہا کہ ججز کے درمیان اختلاف ادارے کے لیے اچھا نہیں فل کورٹ اجلاس میں تمام اندرونی مسائل کو حل کیا جائے پاکستان بار کاؤنسل نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی پیشش کر دی حکومت کا پیٹرل اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں دس دس روپے لیٹر کمی وفاقی وزر خزانہ اس ساگدار نے کہا کہ پیٹرل اور ڈیزل کی موجودہ قیمتیں پندرہ اپلل تک برقرار رہیں گی حکومت نے آئی ایم ایف کی کار شرط پوری کر دی وزر کے بل اداد نہ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے وزری تقسیم کار کمپنیز بل اداد نہ کرنے والوں کے میٹر بھی اتار لیں گی وزری کے بل ریفرنس نمبر کی بدائے قومی شناک کارڈ پر جاری ہوں گے کرائے کی صورت میں مالک اور کرائے دار دونوں کے شناکتی کارڈ نمبر درج ہوں گے ڈیفالٹر ہونے کی صورت میں کرائے دار کے خلاف کاروائی کی جائے گی ڈیفالٹرز کی فیرستیں کاروائی کے لیے ایف بی آر کو بھیجوائی جائیں گی ایف بی آر صرف جمع ہونے والے بلوں پر سیلز ٹیکس وصول کرے گا جو بل وصول نہیں ہوتے ایف بی آر ان کا سیلز ٹیکس بھی وصول کرتا ہے سیلز ٹیکس وصول سے گردشی کرزوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بجلی صرفین کو ایک اور زور کا چھٹکا صرفین پر تین روپے تئیس پیسے فی یونٹ مستقل سرچارچ آئید کرنے کی منظوری اطلاق آئندہ مالی سال سے ہوگا اضافی سرچارچ کا اطلاق گھرلو سنتی کمرشل اور ذریعی صرفین پر بھی ہوگا اضافی سرچارچ کا اطلاق کے الیکٹروس صرفین پر بھی ہوگا نیپرا نے بجلی صرفین پر تین سو پین تیس ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی منظوری دے دی نیپرا نے حکومتی درخواست پر اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بجوا دیا صرفین کے لیے اچھی خبر روگرا نے الپی جی کے قیمت میں انچاس روپے کلو کمی کر دی نئے قیمت دو سو انتیس روپے کلو ہوگی نوٹفیکشن جاری گھرے لو سیلنڈر کے قیمت میں پانچ سو چوہتر اور کمرشل سیلنڈر میں بائیس سو چودہ روپے کمی ہو گئی صدر مملکتیں جسٹس قاضی فائدیسہ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس رینے کی منظوری دے دی صدر نے وزیراعظم کے ایڈوائس پر ریفرنس واپس رینے کی منظوری دی صدر نے وقلہ بہبود اور تحافظ بل دوہزار تئیس کی بھی توسیق کر دی نمراند خان کے سوشل میڈیا انچارج ازر مشوانی گھر پہنچ گیا ازر مشوانی کئی دن سے لا پتا تھے تحریک امساق نے ازر مشوانی کی بازیابی کے لیے مظاہروں کی کال دی تھی الحمدللہ میں آفیت سے ایک گھر واپس پہنچ چکا ہوں ازر مشوانی کا ٹویٹ وزیراعظم شعباد شریف کا اسلام عباد میں مفت آٹا سیل مرکز کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا بزرگ شہریوں اور خواتین سے مسائل دریافت کیے کہا عوام کا بہت رش ہے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے ملک کے مختلف شہروں میں بارش کی نون سٹاپ ایننگ زیاری کے پی بالائی وستی پنجاب کشمیر اسلامباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش منگلہ میں ستر جہلوم ارتیس ویسل آباد سینتیس اور لاہور میں انتالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کوئٹا سمیت صوبے کے مختلف علاقوں مستوم کالات کلابداللہ بولان چمن کبادر نصیر آباد ڈویجن میں دو روز سے جاری بارشوں کا سلسلہ تھم گیا نوشکی پہاڑی علاقوں میں بھی مصردار بارش سے خیسار نالے میں تغیانی آنے سے پل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر محکم موسمیات کے مطابق آج بالائی کے پی بالائی پنجاب اسلامباد کشمیر اور گلگر پلتستان میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے حالیہ بارشوں سے گندم اور چالے کی فصل متاثر ریکٹ میں انڈیا کا رویہ متقبرانہ سوپر پاور جیسا ہے عمران خان برطانی ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان خراب تعلقات بدقسمتی ہیں ہمیں پاکستانی کھلاریوں کو آئی پیل میں نہ کھلانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ایک میاری سوپر لیگ باس صلاحیت اور شانتار کھلاری ہیں مزید کہا کہ انڈیا اپنے ریوینیو جنریٹ کرنے کی صلاحیت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کس سے کھیلنا ہے اور کس سے نہیں انگلیش کرکٹر جیمز انڈرسن بابر آزم کے حق میں سامنے آگئے کہتے ہیں کہ دی ہنڈرڈ لیگ میں بابر آزم کو لینے کے لیے وہ اپنا سارا بجٹ لگا دیتے ہیں ایک پورٹ کاسٹ میں کہا کہ وہ بابر آزم کو پک نہ کرنے پر حیران ہیں انگلیش کرکٹر نے کہا کہ ان کے خیال میں بابر آزم کی دستیابی کا مسئلہ تھا جس وجہ سے پک نہیں ہوئے اور ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر پیارا رمضان کا پیارا آغاز محمد زبیر عیسیٰ کی آواز میں قصیدہ بردہ شریف شیف اروج کے ذائقہ دار کھانے اس کے علاوہ لائبہ خان بنی مہمان اور بہت کچھ دیکھیں پیارا رمضان موسیقی